السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین ہم جہاں رہتے ہیں روزانہ کئی نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کاربار میں نقصان کی بات کرتے ہیں یا اپنی کھرے لو پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں کبھی اپنی بیوی کا کبھی اپنی ماں کا کبھی اپنی بہن کا کبھی اپنے بھائی کا دکھڑا سناتے رہتے ہیں کبھی تعلیم کا مسئلہ کبھی مہنگائی کا مسئلہ الغرض روزانہ مسائل کا امبار ہمارے سامنے نظر آتا ہے ان سب پریشانیوں کی ساتھ ہلکی سی مایوسی بھی نظر آتی ہے اور پھر اس مایوسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ صاحب میدان چھوڑنے والے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس مزید برداشت کی طاقت نہیں رہی پھر اپنے ذہن میں میدان چھوڑنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں نئی دوستو سندگی میں تو مسائل آتے رہیں گے ہر مسئلہ ہر مشکل ہمارے لئے رکاوٹ محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کچھ سکھانا چاہتی ہیں اگر زندگی میں ہمیشہ کامیابی ہی ملتی رہیں گی تو ہمیں سیکھنے کا موقع کب ملے گا اور سیکھنے کا عمل رک جائے گا ایک بچہ چلنے سے پہلے اس سے کڑوں بار گرتا ہے پھر بھی چلنے کی کوشش کرتا ہے آخر کار وہ صرف چلنا ہی نہیں بلکہ دعا اور نا بھی سیکھ لیتا ہے اب آپ ہی دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوت کا اتدائی زمانہ کس قدر تکلیف دا تھا ایک طرف مکہ والے انکار کرتے ہیں سب سے پہلے چچابو اللہب بھی انکار کرتا ہے خاندان والے انکار کرتے ہیں اپنے پرائے بن جاتے ہیں لیکن آپ عمت نہیں آرتے ہیں بلکہ مسلسل مسلسل کام کرتے جاتے ہیں تئیس سال کے اندر دنیا کے بڑے حصے کو تبدیل کر کے چھوڑ دیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال ہوئی اسی طرح صحبہ کرام نے بھی بے مثال قربانیاں دیں سندگی میں اتنی مشکلیں آئیں اتنی مشکلیں آئیں کہ اگر عام لوگ ہوتے نا تو ہار جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں یا دور حادر جیسے لوگ ہوتے نا تو خود کچھ ہی کر لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا مسلسل مشکلات کو سامنا کرتے گئے کرتے گئے ایک دن وہ قیسر و قسرہ کے مالک بن گئے آج نوجوان نسل کو دور حادر کی مثالیں نہ دی جائیں تو جلدی سمجھ میں نہیں آتائے دوست اس لئے چلے کچھ دنیاویم لوگوں کو بھی ہم مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں اپنے ہونڈا موٹر کمپنی کے مسٹر ہونڈا جانتے ہوں گے جس نے کامیابی حاصل کرنے سے پہلے اپنی زندگی میں بے شمار ناکامیاب دیکھی ہیں وہ ٹویوٹا کمپنی کے ساتھ منسلک تھا اور انجین کے لئے ایک نیا پسٹن ڈیزائن کرنے پر معمور تھا سب سے پہلا پسٹن بنایا تو وہ فیل ہو گیا لیکن اس نے حمد نہیں آ رہی اس تحقیق کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑھاتے ہوئے اپنا سرمایہ سارا کھو بیٹھا لیکن حمد نہیں آ رہا اپنی بیوی کا سونا بیج دیا اور اپنی ذاتی کمپنی کی بنیاد ڈالی اس کے فورن بعد جنگ عظیم دوم شروع ہوئی جس کی وجہ سے کمپنی تباہ ہو گئی پھر تیل کا مسئلہ پیدا ہوا لیکن یہ حمد نہیں آ رہا اپنی ذاتی سائیکل میں غاز کاٹنے والی مشین فٹ کی مانگ بڑھتے گئی بڑھتے گئی لگ پندرہ ہزار سائیکلوں بیج دیتا ہے سرمایہ جھوڑ کر پھر کمپنی شروع کرتا ہے موٹر سائیکل بنانا شروع کرتا ہے اور امیر بن جاتا ہے اس کا مقصد پیسہ کمانا نہیں تھا اس نے ٹویٹا جیسی کمپنی بنانا چاہتا تھا بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آخر کار ہونڈا موٹر کمپنی کا پلانٹ ڈالی دیا کی افسی کو کون نہیں جانتا ہے کینٹ کی فائیڈ چکن کا بانی جس کو کولونیل سینڈروس کہا جاتا ہے اس نے چکن بنانے کا طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ایک کے سامنے پیش کیا پسند نہیں آیا دوسرے کے سامنے پیش کیا پسند نہیں آیا تیسرے کے سامنے پیش کیا پسند نہیں آیا ایک سو لوگوں کو دو سو لوگوں کو ہزار لوگوں کو اس نے پیش کیا لیکن کسی کو پسند نہیں آیا ایک ہزار آٹھویں آدمی کو پسند کیا لیکن اس نے پسند نہیں کیا لیکن جب ایک ہزار نویں آدمی کو پیش کیا تو اس نے پسند کیا وہاں سے ترقی کرتے کرتے آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک سو اٹھارہ ملکوں میں کیف سی پھیل چکا ہے دوستو لگ بھگ اٹھارہ ہزار آؤٹلیٹس اس کے کام کر رہے ہیں کھوکا کولا کمپنی نے اپنے کاربار کے پہلے سال صرف اور صرف چار سو بوتلیں فروخت کی تھیں لیکن آج ترقی کرتے کرتے دوستو ملکوں میں فروخت ہو رہا ہے پوری دنیا میں نو سو پلانٹ پھیلے ہوئے ہیں روزانہ ون پوائنٹ نائن بلین بوتل لوگ پیتے ہیں یہ ترقی کا راز کس میں ہیں وہ سلسل محنت کرنے میں ونسٹن چرچل کو آکس فورڈ اور کیمرج ہمیسٹی نے ایڈمیشن دینے سے انکار کر دیا تھا البرٹ آئین سٹائن چار سال تک بول نہیں پاتا تھا سات سال کی عمر تک پڑھنے کے لائق نہیں تھا ڈاکٹریٹ کا ٹھیسس ناقابل قبول قرار دیا گیا تھا لیکن اس کی مسلسل محنت نے فیزکس میں باو آدم بنا دیا اس کو فیزکس میں نوبل پرائز بھی مل چکا ہے دوستو جب سب سے پہلے الگ سینڈر کرام بیل نے ٹیلی فون بنایا تھا اس کا مزاق اڑایا گیا اس کے ماں اور بیوی دونوں بہرے تھے اس نے ہمت نہیں ہاری کام کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا اور آج دنیا کے سامنے ٹیلی فون کا ایک ایسا سسٹم دے گیا جس کی دنیا کے ہر فرد کو ضرورت ہے اور اس کے بینہ آج دنیا کچھ نہیں لگتی ہے فورڈ کمپنی کا بانی ہینری فورڈ اپنی کامیابی سے پہلے پانچ مرتبہ نہ کام ہو چکا ہے دوستو لیکن ہمت نہیں ہاری آج فورڈ کمپنی دنیا کے سب سے کامیاب کمپنی سمجھی جاتی ہے تھام سیڈیسن کو سکول میں بہت کمزور سمجھا جاتا تھا اس کے اساتیزہ کا کہنا تھا کہ بہت بدو ہے کچھ نہیں پڑھ پائے گا نتیجے میں اس کی ماں نے گھر میں پڑھانا شروع کیا محنت کرتے کرتے بل کو اس نے ایجاد کیا ایک بل کو ایجاد کرنے کے لیے ایک ہزار مرتبہ نہ کام رہا لیکن آخر کار کامیاب ہو گیا ابراہم لنکن کو کون نہیں جانتا ہے دوستو گھر کی غربت کو دور کرنے کے لیے بچپن میں نوکری کرنا پڑا اٹھارہ سو اٹھارہ میں اس کی ماں کے انتقال ہوا صدمہ ہوا اٹھارہ سو اٹیس میں کاربار میں نقصان ہوا صدمہ ہوا اٹھارہ سو تیٹیس میں دوستے قردہ لے کر کاربار شروع کیا پھر نقصان ہوا اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ میں مجلس قانون کا سپیکر بننا چاہا ناکام ہوا اٹھارہ سو چالیس میں امریکی انتخابی ادارے کا رکن بننا چاہتا تھا ناکام رہا کانگریس کے لئے کوشش کیا ناکام رہا اٹھارہ سو اٹھالیس میں کانگریس کے لئے انتخابات میں شامل ہوا پھر ناکام ہوا اٹھارہ سو انچاس میں ایک نوکری کے لئے درخواست دی اس نے پھر ناکام ہوا اٹھارہ سو اٹھا اٹھاون میں امریکی سینڈ کے لئے کوشش کیا پھر ناکام ہوا اٹھارہ سو ساٹھ میں آخر کار امریکہ کا سولوہ صدر منتقب ہو گیا چھیں ہاں کہ ہی وہ ابراہم لنکن ہے جس کو دنیا ایک بڑے سیاستدان کے روپ میں دیکھتی ہے اس کامیابی کی پیچھے ناکامیوں کی لمبی فیرس تھے دوستو دوستو لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ فلاں کام نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے لیکن آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ کو کام کر سکتے ہیں ہم ایک دو بار کی ناکامی سے ہمت ہار جاتے ہیں کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہمیں اپنی ناکامیوں سے سیکھنا ہوگا نمٹنے کی تیاری کرنا ہوگا جنہوں نے بھی شاندار کامیابی حاصل کی ہے نا وہ ناکامی کا مو بھی دیکھ چکے ہیں یاد رکھیں بڑے خطرات میں ہی بڑی کامیابی ہے جب دروازے بند ہو جاتے ہیں نا تو کھڑکی کھولیں دوست کوئی بھی رکاوٹ راستے کے اختتام نہیں راستے کے انڈ نہیں بلکہ متبادل راستہ ہونے کی علامت ہے راستہ ڈھونڈ یہ ضرور مل جائے گا ہر غلطی سے کچھ ان کو ضرور سیکھیں پھر دوبارہ غلطی نہ دہرائیں سندگی کے بڑے بڑے فیصلے ناکامی کے وقت ہی کی جاتے ہیں کامیابی کے وقت کوئی بڑا فسلہ نہیں کیا جاتا ہے اس لئے اگر آج اپنا کام اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں تو فکر نہ کریں کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اس کی فکر کریں بس اور آخر ایک بات یاد رکھیں کامیابی دنیا کے مقابلے میں آخرت کی سب سے بڑی پیاری ہوتی ہے دوست اور آرامدہ بھی ہوتی ہے چینس سکن والی بھی ہوتی ہے اس لئے دنیا بھی کامیابی کے مقابلے میں ہمیشہ آخرت کی کامیابی کی فکر کریں اس کے بارے میں سوچیں آخرت کی کامیابی دنیا میں ناکامی کی علامت نہیں دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں فکر کرتے ہوئے آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ نے ہمیں تعلیم دے چکا ہے کہ پردگارہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا پردگارہ جو دنیا میں ہمارے لئے بہتر ہے اس کو ہمیں دنیا میں ضرور عطا کرنا اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا کرنا اچھائی عطا کرنا دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ خود سکھاتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب بنو اور آخرت میں بھی کامیاب بنو دونے کی دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کرنا ایک مومن کا ٹارگٹ ہے دوستو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی ناکامی کرونا رونے کے وجہے کامیابی کے راستے پر آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی